اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل جو انہوں نے 1965 انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران انڈیا سے بارتی فوج سے چھینی تھی اس پارک میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا سبتمبر 1965 میں چووینڈا کے محاصل پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینک پو کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی یہ جنگ 6 ستمبر سے 22 ستمبر 1965 تک چووینڈا کے گردونوا اور چوبارہ میں لڑی گئی انڈیا آرمی کا مقصد لاہور گجرہ مالا جی ٹی روڈ تک پہنچنا اور پاکستان کی سپلائی لائن کو توڑنا تھا لیکن 21 ستمبر تک انڈیا آرمی اپنا یہ مقصد حاصل نہ کر سکی جی ٹی روڈ تو دور کی بعد انڈیا آرمی چووینڈا تک نہ پہنچ سکی دشمن نے اپنے کل جارہانہ طاقت سے شب خون مارا بگر تین گناہ زیادہ طاقت کے باوجود اس سے موں کی کھانی پڑی سیلکوٹ اور چووینڈا کے بہادر اور نڈر لوگوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مکار دشمن کے چھے سو ٹینکوں کو نشانہ عبرت بنایا اور چووینڈا کے محاذ کو دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا پاک فوج کے جوان اپنے سینوں پر بھارود باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچر لیٹ گئے اور دشمن کے ٹینکوں کو اڑا دیا اپنے سے تین گناہ زیادہ دشمن فوج گا پاکستانی فوج نے نہ صرف ٹٹ کر مقابلہ کیا بلکہ دشمن کو نہ پوچھنے چووائے چووینڈا کی جنگ ہمارے جوانوں کی شجاعت بہادری اور عظمت کی وہ بےمثال داستان ہے جو سالہ سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے ایک تاریخی نمونے کی حصیت رکھتی ہے چووینڈا میں مجود شہدائی پارک بیانے کا مقصد پاک فوج کے بے لاؤس حقبل وطن لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے دوستو یہ ہے وہ بھارتی ٹینک جو 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی فوج نے انڈیا کی فوج سے چھینا اس ٹینک کو یہاں شہدائی پارک چونڈا میں ایک ہیجادگار کے طور پر رکھا گیا ہے موسیقی اس ساتھ ہی یہاں پر گورنمنٹ نے بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ جھلے میرا بھی لگائی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹینک کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائبری بھی ہے شہدائی چونڈا پبلک لائبری جو اس وقت تو بند ہے اس پارک کے اندر داخل ہوتے ہی یہ گنے دونوں سائیڈ پر نسکی گئی ہیں جو انڈیا سے ہی 1965 کی جنگ کے دوران چھینے گئی تھیں موسیقی گرم موسیقی ہو ise یہ ایک شہدہ کی لسٹ ہے جو انیس سو پینسٹ کی جنگ کے دوران شہید ہوئے اور یہاں پہ یادگار شہدہ ہیں انیس سو پینسٹ جنڈہ سیکٹر کے نیچے یہ کچھ تاریر بھی لکھی ہوئی ہے یہ سپائیوں کے نام ان کے رینک ان کے یونٹ تاریر شہادت سبھی یہاں پہ نوٹ ہے موسیقی 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 دائے پارک کے ساتھ شہیدوالا قبرستان بھی موجود ہے جہاں پہ بھی کچھ شہدہ کی قبریں موجود ہیں اور یہ قبرستان بھی کافی ڈیکوریٹ کیا ہوا انہوں میں ایک سائٹ پہ گارڈن ہے اور ایک سائٹ پہ قبریں ہیں پہ ایک مقامی بھائی ہیں ان کے ساتھ مزارات شہدہ سائٹ پہنچے ہیں یہ کچھ سواہی ہیں جن کے یہاں پہ کبریں ہیں ہے بہت دشاری تھی موسیقی موسیقی مقامی دوست ملے ہیں یہ جہاں شہیدوں کا ایک واقعہ بہت ہے بہت دیمیہ کام گے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا دیتے ہیں موسیقی شہر صاحب جنے میں آنا دے پول گیا تو انہا نے ملوے گلد اس پر بیٹا ہے کہ انہا لوکوں کا بڑا مکام ہونگا ہے میں تہہید یہ نماز واسطے اور نہ تھا مسجد میں چھو ایتری شہیدہ مسجد چھو تو اس وقت ہم آیا تو دروازہ تو پیادہ سی دروازہ کھولیا تو اندر آیا تو اتھرک جتی پہ ہی تھی سی توٹی دی میں سامنے نظر ماری تے دروازے اگے کھلے دے تھا تے وہ تو پیر پہ نظر ہم دیا تھا لے لوکانے تے ایک بزرگاہین بار انہوں نے آکھا کہ بیٹھا یہ نماز کا تہم نہیں ہویا یہ شہیدہ نماز ہے اے واقعی آسانہ سنے اس قبرستان کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ پھول وغیرہ بہت زیادہ لگے ہوئے اور یہاں پہ صفائی کا بڑا بہترین نظام ہے جو یہاں پہ مسلسل بندے کام کر رہے ہیں اور قبروں کو بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے موسیقی